خلمند وہ ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ایٹرنل لائف کو آج کی زندگی پر تردی دے اس چھوٹی سی زندگی کو اس طرح گزارے کہ جس کے نتیجے میں ہمیشہ کی زندگی بہت خوبصورت بن جائے اور اگر آج ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اور ہم دھوکے میں رہ گئے اور حملے وہ نہ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تو کل کی زندگی بہت مشکل ہو سکتی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص صرف دنیا کے لیے تھکتا ہے اور دنیا کے لیے کام کرتا ہے اس کو بعض وقت دنیا ملتی ہے اور بعض وقت نہیں ملتی لیکن حقیقی خوشی کبھی بھی نہیں ملتی وہ دولت کے امبار میں کھیل رہا ہوں لیکن اس کا دل اداس ہوتا ہے ہاں جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے جس سے قرآن پاک ملت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا فَأُلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس گھر کے لیے محنت کرتا ہے اس جنت کے لیے دوڑتا ہے اور اس کے لیے اتنا دوڑتا ہے اتنی کوشش کرتا ہے جتنی کرنی چاہیے جیسے کوئی گاڑی جاری ہونا تو اگر آپ کو اس پر چڑھنا ہو تو آپ کس طرح دوڑ لگائیں گے جیسے کبھی جہاز پر جانا ہو ایک پور جانا ہو تو کس طرح ٹائم کی پابندی کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں پوچھنے ایک دوسرے سے پاسپورٹ ہے ٹکٹ ہے سب چیزیں ہیں کہیں ہم سے فلائٹ مس نہ ہو جائے اور بہت ارلی نکلتے ہیں کم از کم دو تیم گھنٹے پہلے نکلتے ہیں گھر سے تاکہ آپ کا جہاز مس نہ ہو کیونکہ اگر آپ نے فلائٹ مس کرنی تو آپ کا بہت سا نقصان ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہم سب کے لیے جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کے لیے ہمیں اپنی فلائٹ سے بھی زیادہ سوچنی کی ضرورت ہے اور ہر وقت کانشیس رہنی کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا ٹکٹ اور ہمارا پاسپورٹ اور ہماری وہ ساری چیزیں جس کی وہاں پوچھ ہوگی جس کے بغیر ہم امیگریشن پار نہیں کر سکتے جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے اس جنت میں نہیں جا سکتے وہ ساری ہمارے پاس ہیں یا نہیں تو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی تو جو شخص آخرت کے لیے محنت کرتا ہے وہ آخرت پا لیتا ہے اور دنیا اس کو مل جاتی اس سے دنیا میں مل جاتی کیونکہ وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ٹیک کیر کرتا ہے اور دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی بسر کراتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بادہ کر رکھا اور ایک یقینی بات ہے یہ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم عام طور پر دنیا میں رہتے ہیں سارے وقت دنیا کی فکر کرتے رہتے ہیں دنیا کے لیے دوڑتے رہتے ہیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کرتے ہیں تھکھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آخرت کی فکر اس پر کم کرتے ہیں تو چونکہ اس سے ہم بھاگ سکتے نہیں ہم اسے ہر ایک کو موت آلی